ہائی ایوری ون ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کا سیمینری کلاسز میں سواگت کرتا ہوں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا کہ نیچرل رسورسز کسے کہتے ہیں اور اس کا ٹائپس کتنے کتنے طرح کا ہوتا ہے تو اگر پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو پہلے دیکھ لیں اس کو دیکھیں باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کیا نیچرل رسورسز کے بارے میں اور اس میں ہم لوگ بات کریں گے ہیومن میڈ رسورسز یعنی ایسا رسورج جس کو انسان بناتا ہے جیسے موبائل بنایا تو وہاں جس کرسی بھی بیٹھے ہوگے بنایا گیا ہیومن میڈ رسورس یا بستر پر لٹے ہوگے ہو تو بستر باکی ہے یا پھر جو بھی چیزیں بیڈھ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہی بنایا گیا ٹی وی ہے بوٹیل ہے آپ کے گھر میں کیلنڈر ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے آل دیس ٹھنگ آر ہیومن میڈ رسورسز تو ہیومن میڈ رسورسز بنتا کس سے ہے یہ بھی نیچرل سبسٹانسز سے ہی بنایا جاتا ہے اس کو چینج کر کے ہم لوگ ہیومن رسورسز ہیومن میڈ رسورس میں کنورٹ کرتے ہیں جیسے بلڈنگ سب دیکھ رہے ہیں بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے بریج بنایا ہے پول ہے سڑک ہے جس پہ آپ چلتے ہیں ہیں فیسل جاتے ہیں کئی بار مہین سے ویکل سے گاڑی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں سادھانوں کا یوز کر کے آئیے سناتے ایک کہانی جس سے آپ کو سمجھ آئے گی دو بچے تھے اس میں ایک بچہ جو تھا اس کے پاپا نو چلاتے تھے اور دوسرا جو بچہ تھا اس کے پاپا سادھو سن تھے کوئی دھارمک آدمی تھے دونوں بچہ آپس میں نو پہ بیٹھ کر کچھ ڈسکشن کر رہا تھا بات چیت کر رہا تھا نو جو ناوک تھا ان کا جو بیٹا تھا وہ بولتے ہیں پتا جی بناتے ہیں کیا زبردست نو میرے پتا جی میں بنایا ہے اس دھارمک آدمی کا جو بیٹا تھا وہاں پہ اس نے کہا غلط بات تم غلط کہہ رہے ہو تمہارے پتا جی نے یہ نو نہیں بنایا بلکہ یہ نو بھگوان نے بنایا اوپر والے نے بنایا دونوں بچے آپس میں لڑتے ہیں اگر اس پوری کہانی سمجھے تو وہ جو دوسرا کہیں نہیں کہہ رہا اس کا کہنا کیا ہے اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ میں مانتا ہو کہ تمہارے پاپا نے لکڑیا اکھٹا کر کے لکڑیوں کو جوڑ کے نو بنایا ہے لیکن لکڑیا ہوتی کہاں ہیں پیڑ میں اور پیڑ کون ہوگاتا ہے تو بھگوان ایسا اس کا کہنا ہے تو اس طریقے سے وہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ نیچرل ریسورسز سے اور اسی کو آپ کنورٹ کرتے ہیں ہیومن میڈ ریسورسز میں چیزیں ملتے ہیں اسی کو آپ کنورٹ کرتے ہیں چاہے کیمیکل کچھ بھی چیزیں جو نیچر سے پرابت ہوئی اس سے ہیومن میڈ میں آپ نے کنورٹ کیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہی بات یہاں پہ راجو مونہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کو ہیومن میڈ ریسورس میں کنورٹ کرتے ہیں امید ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ بڑی آسان بات تھی آگے کا ٹاپک ہے ہیومن ریسورس بڑا مزیدار ٹاپک ہے انسان جو ہے جیسے آپ ہیں ہم ہیں یہ سب نیچر کا یوز کر کے ریسورس تو بنا سکتے ہیں لیکن اس لئے چاہیے کیا گیا نولیج اگر آپ نے سائنس پڑھا ہے ہی نہیں تو تیل کے بارے میں اوئل کے بارے میں کیا جانی گا کچھ نہیں سمجھ بائے گا تو نہ ہی نولیج اگر رہے گا تو بہت دقیقت ہے نولیج ہونا چاہیے سکیل ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کا آپ کے اندر آٹھ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ٹیکنالوجی ہونا چاہیے تو اس لئے انسان کو بھی مانا جاتا ہے کہ سپیشل ریسورس اور سارے لوگوں کو ہیومن ریسورس بنایا مانا جاتا ہے کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں مدد کر رہے ہیں اگر ڈاکٹر ہے تو کیا کر رہا ہے ضرورت پوری تو یہاں پہ ہیومن ریسورس ڈاکٹر انجینئر یہ سارے لوگ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن اور ہیلتھ جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کوئی ریسورس کو انسان کو ایک ویلیوبل ریسورس بنایا جائے تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے اس میں پہلا ہے پبجی کھیلنا اور دوسرا ہے سبزی بیچنا نہیں پہلا ہے شچہ تعلیم ایڈوکیشن دوسرا ہے سواست صحت جو آپ کا ہیلتھ ہے اگر آپ کے پاس بہت ایڈوکیشن ہے لیکن آپ کی اگر طبیعت خراب ہے نا سر میں گردے ہیں ناکوں سے پانی نکل رہا ہے گنگا جمنا کی طرح کریے گا اس وقت سب سے پہلی بنیادی بات خیلتا اچھا ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں آپ کے دماغ میں کھپڑیا میں کچھ گیان بھی ہونا چاہیے تب ہی نہ آپ کچھ کیریٹ کر پائیے گا کچھ انوینشن کر پائیے گا تو اس انوینشن سے آپ کچھ چیزیں بنا رہے ہیں تو ہیومن میڈ ریسورس کو بنانے کا کام کون کرتا ہے ہیومن تو وہ خود بھی ریسورس ہوا کیونکہ وہ ناولیج اور ٹکنیلوجی کے مدد سے کچھ چیزیں بنا رہا ہے اگر انسانوں کے سکیل کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ کیا جائے کچھ دماغ لگایا جائے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو باتیں کیسے ہوگا آپ کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا شچہ سے ایڈوکیشن سے دوسرا کسے ہوگا ہیل سے چلی آپ کو کہانی سناتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے نام سنا ہوگا بھیم روم بیت کر کا جب وہ چھوٹے بچے تھے انہوں نے پاپا سے زد کی کہ مجھے سکول میں ایڈمیشن کرایا جائے پاپا نے کہا کہ چلو لے چلتے ہیں جب اسکول لے جائے لے جایا گیا اسے تو وہاں پہ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ہی شرط پر ایڈمیشن لیں گے کہ تم کلاس میں انٹری نہیں کرو گے تم کلاس کے باہر بیٹھ ہو گئے تو وہ ہر دن کلاس جایا کرتے تھے لیکن کلاس کے باہر بیٹھا کرتے تھے اندر بینچ لگا کے بیٹھا کرتے تھے کافی دن تک اسی طرح سے کافی دنوں تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا وہ ریگولر ایسا پڑھائی کرتے رہے ایک بار میتھ والے ٹیچر نے اندر بلایا کہ تم باہر باہر ایسے ہی بیٹھے رہتے یا پڑھائی پر دھیان بھی دے رہے تو آئے گیا ایسے ہی اندر آیا باقی سارے بچے بھاگ گئے دوسرے دروازے سے انہیں لگا پتہ نہیں یہ میرا لنچ اس کی چھایا سے ہمارا لنچ پردوشیت ہو جائے گا تو بھیمرا امبید کر کو کلاس میں انٹری نہیں ہوئی ہے بنیادی بات یہ ہی ہے لیکن ایک بار نے پھر پڑھائی اپنی کنٹینیو رکھے اس طرح سے ان کے دل میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ڈر گئے یا پھر ان کو برا لگا تو انہوں نے چھوڑ دیا نہیں انہوں نے اپنا پڑھائی جاری رکھا ان کے بائیگرافی میں ایک بہت زبردست بات ہے نو پیون نو واٹر یعنی اس سکول میں ان کو پانی کیول پیون پیلاتا تھا پانی کیسے پیتے تھے وہ چلو میں مطلب کہ نہ گلاس کو ٹچ کر سکتے تھے نہ پانی کو ٹچ کر سکتے تھے اب اوپر سے کوئی پانی دیتا تھا اور وہ ہاتھ میں یوں پھیلا کے پانی پیا کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کرنے کی بھی ذمہ داری کیول ایک ہی آدمی کی تھی کیونکہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا پانی اوپر سے دینے کے لئے اب یہ کام کی ذمہ داری پیون کی تھی اگر پیون اپسنٹ ہو گیا گرمی کی چھٹی میں چار دن اپسنٹ ہو گیا تو چار دن وہ آدمی بینا پانی کے وہ لڑکا پڑھ رہا ہے اسکول میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنا زبردہ اس کے اندر لگے نہیں پڑھنے گا اب آگے وہ بچہ ٹیند کے بعد پھر آگے بھی پڑھائی کرتا ہے کالیج میں بومبے میں اس کا کہنا ہے کہ مجھے اور پڑھنا ہے تو اس سے بڑھوڑا کہ کسی نواب نے اس سے کچھ سکولرشپ دیا اور آگے پڑھائی ہو جا کے لندن میں پڑھتے ہیں چار پانچ سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے جو کتاب لکھی پرابلم آف روپیز اسی کتاب کے ادھار پہ آر بی آئے بنائے گیا ریزر بینک آف انڈیا خیر وہ انڈیا آتے ہیں اور انڈیا میں سمیدھان کے جو بنایا جا رہا تھا سمیدھان صبح میں ڈرافٹنگ کمیٹی تھی اس میں ان کو چیئرمین بنائے گیا بہت بڑا پسٹ سوچو امیجن کرو یہ بچہ تھا جب چھوٹا تھا اس کے دوست کلاس میں انٹری نہیں دے رہے تھے اور پڑھ جو گیا تو اس کو پارلیمنٹ میں انٹری مل گیا کیسے مل گیا اس کے پاس کیا تھا کیا وہ پب جی میں بہت زیادہ چکن ڈینر بنایا تھا کیا کیا تھا اس نے اس نے ایجوکیشن حاصل کیا تھا ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تعلیم لیجئے گا شچھا لیجئے گا تو ہر کئی کو آپ کا اسپیٹ کرنا پڑے گا چاہے وہ آدمی آپ کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو امید ہے کہ یہ کہانی بڑی اچھی لگی ہوگی بڑی مزدار لگی ہوگی چلی آگے کی بات ہم لوگ پڑھتے ہیں اور حبرانی کی تو بلکل بات نہیں آگے اس چپٹر میں کہانی کی بھرمار ہے مونا رات میں سپنے دکھتی سپنا بہت ہی ڈراؤنا تھا اس نے دیکھا کہ سارے پانی دھرتی سے سوک گئے ہیں سارے پڑ پودھے کٹ گئے ہیں نہ کہیں چھایا ہے نہ کہیں بھوجن ہے نہ پانی ہے لوگ پریشانی کے عالم میں دنیا میں ادھر ادھر کھانے اور اناج اور شیڈ کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں اس نین سے جاگتی ہے اس کو بہت ڈر لگتا ہے وہ اپنی ممی سے پوچھتی ممہ کیا ایسا ریال میں ہو سکتا ہے سوچو اس کی ممہ نے کیا جواب دیا ہوگا اس کی ممہ نے کہا ہاں وہ بہت ڈر گئی ممہ نے کہا اگر ہم لوگ کیرفل نہیں رہے اگر ہم لوگ رینیول ریسورسز کو برباد کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ جو ریسورسز دوبارہ پرابت ہو بھی سکتا ہے جیسے کہ گرانڈ وارٹر وہ بہت کم ہو ملے گا اور نان رینیول ریسورسز جو ملتا ہی نہیں ہے دوبارہ پرابت کرنے میں ہزاروں سال میں لگ جاتے ہیں وہ ختم ہی ہو جائے گا اب راجو بھی بہت ڈر گیا راجو پوچھتا ہے کہ ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں ماما بولتی ہے تم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اب کیا بتاتی ہے ماما آگے بات کرتے ہیں ماما بولتی ہے کہ بیٹا اگر تم لوگ ریسورس جو تمہارے پاس ہے تو کیرفولی یوز کرنے کا مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا یوز کرو پانی ہے پینے لاز پانی لیا آپ پورا پی جائے ایسا نہیں کہ آدھا پی آدھا پھیک دیا جتنی ضرورت ہے ذات پانی نہیں پینا تو کم ہی پانی لیا جائے تو ریسورس کو کیرفولی یوز یہ بھی نہ کہ پانی پی ہی نہیں رہے آپ چار دن سے پانی پی جائے لیکن کیرفولی اور کچھ چیزیں جو رینیو ہو جاتی ہیں اس کو ٹائم دیے کہ وہ رینیو ہو جائے اور اس کو کلٹ کر کے پھر پہنچانے کا اگر کام ہو تو پہنچائے بھی دیجئے اس کو کہتے ہیں ریسورس کنزر ویشن پھر آگے ایک پوائنٹ ہے کہ ریسورس کو ایسا یوز کریے کہ اس کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی یوز کیا جائے اور ساتھ ساتھ میں فیوچر جنریشن کے لیے آنے لیٹونیا کے لیے بھی بچا کے رکھئے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں دیولپمنٹ اب یہ سب تو بنیادی موٹی موٹی بات ہوئی کر کیسے سکتے کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں ہاں بالکل کر سکتے کیسے کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہاں نہیں کہ ان بچوں نے کیسے کیا ان بچوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کلیکٹ کیا کیا کلیکٹ کیا انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پرانے نیوز پیپر اور بمبو بانس کے کچھ ڈنٹی وغیرہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پرانے پھٹے نیوز پیپر تھے کپڑے تھے ان سے کتاب ان سے سوری ان سے بیک بنا دیا شاپنگ بیکس کہ پلاسٹیک کیا جو کاغس کا جو چیز ہوتا ہے اس کی بجائے شاپنگ بیکس کس سے بنا دیا کپڑوں سے بنا دیا پیکٹس بنا دیا اس سے کیا ہوا کی ایک طرح سے ریسورس کو کنزرویشن ہو رہا بہت سارے فیملی کو دیا اور مونہ کہہ رہی کہ ہم وہ جس کو اس کی ضرورت ہے مصطفیٰ کہتا کہ ہم لوگوں کو اپنے ریسورس کو بچانے کے لیے اور اپنی دھرتی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ تو کرنا ہی پڑے گا جیسی بولتی ہے کہ میں شرن شپت لیتی ہوں کہ میں آج سے پیپر کا استعمال کیرفل طریقے سے کروں گی کئی بر آپ لوگ کیا کرتے ہیں ضرور بلا وجہ پیج پھار دیتے ہیں یا ایک ہی لائن لکھتے ہیں اور پیج پلڑ دیتے ہیں مینی ٹریز آر کٹ ڈاؤن ٹو میک پیپر بہت سارے پیڑ پودھوں وہ کچھ جاتا ہے پیپر بنانے کے لیے پھر مصطفی بھائی میں ایکٹریسٹی بجلی کو بھی نہیں خرچہ کروں گا کم سے کم خرچہ کروں گا جب نہیں ہوگا کوئی روم میں کوئی نہیں ہوگا تب بلو اور پنکھیں بلکل اسی طرح ہوں گے جس طرح پاپا کہانے سے میری زبان پر تالہ لگ جاتا ہے کس سے آتا ہے تو پانی سے اور کوئلہ وغیرہ تھرمل پاور پلانٹ یا پھر ہیڈرل پاور پلانٹ تو اگر الکرسٹی ہم میسیوز کریں گے تو وارٹر اور کول پہ اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا دیکھیں چھوٹے کتنے سمجھدار ہیں اور آشا نے تو بڑی کمال کی بات کہ اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ وارٹر کا پانی کا ایک بوند بھی برواد نہ جائے کیونکہ ہر ایک بوند پانی کا بہت ہی قیمتی ہے اور آپ جانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ہے ایک جملہ بوند بوند سے گھڑا بڑھتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ بچے لوگ پورا گانے لگے کہ ہم لوگ مل جل کے یہ پریورتن لائیں گے تو اسی طرح سے آپ بھی یہ چپٹر پڑھیں تو صرف رٹا نہیں مارے یہ سب چپٹر پریکٹیکل ہے رٹند ویدیا گھٹند مالے سے مجھے بہت پرابلم رٹند ویدیا گھٹند مالا سے کچھ نہیں ہوگا چپٹر کو سمجھ لیجئے کہانی کے مادی ہم سے جیسے آپ سمجھ سکتے سمجھئے اور اس کو اپنا پریکٹیکل لائف میں بھی اتار لیجئے گا کلیر ہو جائے گا سارا کچھ اب اس میں آپ کا کیا تھنکنگ ہے آپ کیسے ریسورس کو بچائیے گا آپ کیسے دھرتی کو بچائیے گا اپنا کچھ ایڈیا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ کے بھیجئے کہ ہم کیسے ریسورسز کو اور بچا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ چپٹر آپ کو کوئی بھی کتنا بھی ٹف چپٹر آپ کے لیے بلکل آسان رہے گا اور ہم ہے تو کیا غم ہے تھنکیو ویری مچ ہیو نائس ٹی